اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دعا ہے اور امید ہے کہ آپ سب خیلی سے ہوں گے اللہ اللہ آپ اس سب کو اپنے زمان میں رکھیں تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں بس چکن ہے تو یہ میں نے تین تھائی پیس فل لیے تھے اور ان کو بیچ پر سے کٹ لیا تھا تو یہ تین لیک پیس بن گئے اور یہ تین تھائی پیس لیتا ہوگی یعنی ٹوٹل یہ سکس پیس ہے تو میں چکن کو فرائی کے طرح بنانے لگی ہوں لیکن بالکل ڈیفرنسی ہے اور بہت مزے کی آپ داکتوں میں بھی بنا سکتے ہیں میں نے بہت دار بنائی ہے سوچا آج آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں یہ بٹر فلیور اٹیلین ہرمز کے سال یہ بنیں گی اور اس میں کالی مرش جو ہے حسب زائی کا یہ ایک ٹی سپون کالی مرش اور زیرہ کو میں پہلے گرائنڈ کرنے لگوں ٹھیک ہے یہ میں ایک ٹی سپون زیرہ اور ایک ٹی سپون کالی مرش کو گرائنڈ کرنے لگی ہوں اور یہ چکن ہے اس کو میں کٹس لگاؤں گی ٹھیک ہے یہ دو کام کر لوں تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ نیکسٹ کام کیا کرنا ہے یہ دیکھئے میں نے چکن کو یہ ڈیپ کٹس لگا لیے ہیں ٹھیک ہے اور یہ تھائیپیس کو بھی یہ لیکپیس کو بھی لگا لیے اور تھائیپیس کو بھی لگا لیے ہیں اب یہ میں نے جو کالی مرش اور زیرہ زیرہ کو میں نے گرائنڈ کیا ہے بہت باریک نہیں کہ نا دردرہ سا کرنا ہے یہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا یہ ڈال دیا نمک آپ ڈالیں گے ہنسگر زائی کا میں ایک ٹی سپون ڈال لگی ہوں آپ نے کالی مرش کو بلکل باریک پیس نہیں ہے تو آپ کی مرضی ہے میں نے اس کو تھوڑا کٹاوہ پیس ہے ٹھیک ہے ایک ٹی سپون میں لیور نمک ڈال لگی ہوں آپ ہنسگر زائی کا ڈال لگی اور اس میں جائیں گے اٹیلین ہرپز مکس ہرپز جو ہیں یہ ہر جگہ پہ اویلیبل ہے ہر سٹور پہ یہ آرام سے مل جاتے ہیں تو اتنے سے میں ایک ٹی سپون ڈالنے لگی ہوں یہ ایک ٹی سپون یہ اٹیلین ہرپز چلے گی اور ساتھ میں اس میں جائے گا اوریگانو اوریگانو میں ہاف ٹی سپون ڈالوں گی جتنا آپ کو فلیور پسند ہے اٹیلین ہرپز کا اتنا ڈال لیے آپ یہ میں ہاف ٹی سپون یہ اوریگانو ڈال لیا میں نے یہ بھی جو لوگ پاسٹا بناتے ہیں جو لوگ کھانے کے شکین ہیں ان کے در میں ہر وقت یہ اویلیبل ہوتا ہے اوریگانو ٹھیک ہے ساتھ میں میں یہ ڈالنے لگی ہوں لسن تقریباً ایک ٹی سپون ہے یہ لسن اس میں چلا گیا اور ساتھ میں اب جو اس کا موسٹ فلیور ہے بزے کا یہ اس میں ڈالنے لگی ہوں بٹر یہ تقریباً دو سے ڈھائی ٹی سپون اس نے اسی میں پکنا ہے ٹھیک ہے یہ یہ اس میں بٹر چلا گیا ابھی پھر حال میں اتنا ڈالتی ہوں ممکن ہے اسی میں روست ہو جائے گا یہ ٹو اینڈ ہاف ٹی سپون اس میں بٹر چلا گیا ٹھیک ہے بس یہ اتنی چیزیں ہیں اب میں اس میں چولا جلانے لگی ہوں چولا جلا کے اس کو مکس کرنے لگی ہوں چولا جلائیں اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں میرے پاس یہ بکھر پیغلا ہوا پیغلا ہوا نہیں ہے اگر آپ فریج میں پڑا ہوا تھا تو روم ٹیمپریش پہ ہو تو آپ یہ میرینیشن کر کے رات بھر بھی رکھ سکتے ہیں اس کی اور داوتوں میں بنانا ہے تو یہ بھی بہت جھٹ پر بننے والا ہے میرینیشن کر کے رکھ دیں اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں اور چھوڑ دیں بہت مزے کا یہ روستڈ شکن ہے یہ دیکھیں جیسے ہی یہ بٹر پیگل جائے گا میں اس کو دم پہ لگا دوں پھر آگے فلیور آپ کی مرضی ہے آپ نے اس کو کیسا فلیور دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور جو لوگ میرین چینلوں پہ نیو ہیں پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئیں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری رسکس کیسی لگتی ہیں چلیں یہ بٹر پگل گیا ہے تو اب اس کو میں ہرکی آنچ پہ رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ اپنے ہی مسالوں میں اپنے ہی پانی میں یہ چکن جو ہے یہ پک کے تیار ہو جائے یہ دیکھیں سارا مکس ہو چکے مسالہ بھی رسم بھی آنچ میں نے بلکل دھیمی کر دی ہے اور اب اس کے پر میں کور کر کے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھوں گی تاکہ یہ اپنے ہی پانی جو ریلیس کرے گا اس میں یہ دم میں گل جائے گی پھر میں اگلا پریسیجر دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں میں نے کہا آپ کو ایک بار دکھا دوں تاکہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کس کی اس کی کنڈیشن کا یہ دیکھیں اس کو الٹ پلٹ کرتے رہنا ہے تاکہ یہ اچھے سے روست ہو جائے یہ دیکھیں یہ چکن کا اپنا پانی ہے اگر نہیں نکلتا تو اگر نہیں اس میں اتنا زیادہ موسیقی تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں اس کو بار بار ہلا رہی ہوں اور ساتھ میں اس کے سائیڈ چینج کرتی جانا ہے ٹھیک ہے تاکہ اچھے دیکھے سے یہ روست ہو جائے جب اتنے مزے کا چکن بن رہا ہو تو فرنچ فرائز تو لازم ہے تو یہ ساتھ میں میں فرنچ فرائز بنانے لگی ہوں آپ یقین کریں یہ بہت مزے کی چکن ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا کیونکہ میں یہ بہت بار دعوت میں بنا چکی ہوں یہ ٹرائیڈ انٹیسٹیٹ ہے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں میری ہمیشہ ریسپیز وہ ہوتی ہیں جب میں ٹرائے کر چکی ہوتی ہوں اور جو بہت مزے کی لگتی ہیں پھر ہی یہ میں آپ تک لے کے آتی ہوں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس نے پانی کا پھر ریلیس کیا ہوئے ہے اور میں آنش تیز کر گی کیونکہ چکن گل چکا ہے اب میں اس کو بس ایسے ہلا ہلا کے روز کرتی جاؤں نہیں تاکہ یہ جلے نہیں ٹوٹے نہیں ٹھیک ہے اور یہ بہت اچھی نکی سے گل چکی ہے یہ زیادہ ٹوٹے نہیں اس چیز سے بچانے کے لیے میں نے اس کو ڈھککن اٹھا دیا اور اس کو لٹ پر کر کر روست کرنے لگ ہمارا یہ بٹر والا روست چکن ریلی ہو یہ دیکھئے آج کا ہمارا بٹر اٹیلین ہرپز کے ساتھ بٹر چکن ریڈی ہو گیا ہے اور بہت مزیقہ بنے ہے آپ کو ایک اور آئیڈیا دینا چاہتی ہوں یہ جو فرائز ہیں آپ اس طرح رکھنے کے بجائے آپ اگر ان کو اس میں ڈال دیں تو اس کا بہت یہ بہت مزی کے جو سارے فلیور چکن کے ہوتے ہیں میں چول ایک بار پھر سے جلا لیا ہے اور اچھے سے مکس کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کتنے مزی کے یہ بن جاتے ہیں سارے ان کو پر ہلکا سا اور نمک ڈال لیں کیونکہ سارا فلیور کر لیں تو یہ چکن کا سارا فلیور آپ کے فرائز میں آجے گا یہ جو آئل آپ دیکھ رہے ہے یہ بٹر ہے تو کبھی کبھی ایسے کم رمائز کرنے پڑتے ہیں یہ اگر آپ اٹھا کے کھا لیں گے اس کو چھوڑ دیں گے بٹر کو تو یہ آپ کا ڈائیٹ بہت مزے کا لگتا ہے یہ دیکھئے یہ کتنے مزے کے فرائز بن چکے ہیں اور اس میں پورا فلیور چکن کا آ چکا ہے تو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا اس سے آپ کو ایسی ہی مزیدار یونیک اور ڈیفرنٹ ریسپی کا نوٹفکیشن ملتا ہے اور خوب انجوئی کریں خوش رہیے ہستے رہیے مسکاتے رہیے پھر ملتے ہیں ایسی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ